السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادوادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ محرم کی ایک تاریخ سے لے کر کے بارہ تاریخ تک تین رنگ کے کپڑوں سے بچنا چاہیے بہار شریعت کے حوالے سے پورا مسئلہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں ناظرین اکرام محرم کی ایک تاریخ سے لے کر کے بارہ تاریخ تک کالے کپڑے پہننا یہ شیاؤ کا طریقہ ہے یہ ان کی پہچان بن گئی ہے آپ حضرات کو ایک تاریخ سے بارہ تاریخ تک کالے کپڑے نہیں پہننا نمبر دو ایک تاریخ سے بارہ تاریخ تک لال کپڑے پہننا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے جو حضرت علی کے دشمن تھے تو آپ کو لال کپڑا نہیں پہننا ہے اس لیے کہ آپ کو غیروں کی مشابہت سے بچنا ہے نمبر تین ہرے رنگ کا کپڑا ایک تاریخ سے بارہ تاریخ تک تازیہ دار لوگ جو ایک بچے کو فقیر بناتے ہیں بھیگ منگواتے ہیں محرم بناتے ہیں اور جو ہے لاتھی ڈنڈے کھیلتے ہیں اپنے آپ کو امام حسین کا فقیر بناتے ہیں وہ لوگ ہرے کپڑے پہنتے ہیں آپ کو ان کی بھی مشابہت سے بچنا ہے اس لیے کہ وہ لوگ بھی نری جہالت پر ہیں تو آپ کو ایک تاریخ سے اور بارہ تاریخ تک محرم کی تین رنگ کے کپڑوں سے بچنا ہے اگر آپ پہنتے ہیں تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا حرام تو نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں پہننا چاہیے اس لیے کہ ہمیں ان لوگوں کی مشابہت نہیں کرنی ہے مثال کے طور پر شیعہ لوگ ہیں تو جو ہم ان کی مشابہت نہیں کرنی ہیں وہ قاتل امام حسین ہیں رافضی لوگ ہیں تو ہمیں لال کپڑا نہیں پہننا ہے اس لیے کہ وہ خوشی میں لال کپڑا پہنتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کی اور یہ تازیہ دار لوگ ہیں جو ہرہ کپڑا پہنتے ہیں یہ نری جہالت پر ہیں کسی کے بدن میں کسی کی سواری آتی ہے کسی کی سواری آتی ہے نواز ایک ٹیم کی نہیں پڑتا ہے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ وہ امام حسین کا فقیر ہوں تو ایسے لوگوں کی آپ کو مشابہت بلکل نہیں کرنا ہرہ کپڑا آپ کو نہیں پہننا ہے تو ایک تاریخ سے بارہ تاریخ تک آپ ان تین رنگ کے کپڑوں سے بلکل بچیں حوالہ بہار شریعت السلام علیکم ورحمت اللہ